ماننی ہے سپریم کورٹ نے مجھے اکیس دن کی محلت دی تھی میں تہہ دل سے سپریم کورٹ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت انہوں نے چناف پرچار کرنے کے لیے مجھے یہ محلت دی تھی اکیس دن کل پورے ہوئے اب یہاں سے میں سیدھا تیہار جا رہا ہوں یہ اکیس دن میرے لیے بہت وسمرنی ہے میں نے ایک بھی منٹ خراب نہیں کیا رات دن چوبیس گھنٹے دیش کو بچانے کے لیے پرچار کیا ہے کیولا ہم آدمی پارٹی کے لیے پرچار نہیں کیا ساری پارٹیوں کے لیے پرچار کیا بمبئی بھی گیا بھی ونڈی بھی گیا حریانہ بھی گیا اتر پردیش بھی گیا پنجاب بھی گیا جمشت پور بھی گیا جہاں موقع ملا جہاں جس نے بلایا اسی کے لیے پرچار کرنے کے لیے گیا دیش بچانے کے لیے میرے سامنے دیش تھا عام آدمی پارٹی امپورٹنٹ نہیں ہے عام آدمی پارٹی سیکنڈری ہے پہلی ہمارے لیے دیش ہے تو میں دلی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آج میں دوبارہ آج آپ کا بیٹا دوبارہ جہل جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بھرشتا چار کیا ہے اس لیے کہ میں نے تانہ شاہی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کی ہے اس پرچار کے دوران ایک سب سے بڑیا بات یہ ہوئی کہ سارے دیش کے سامنے پردھان منتری شریع نریندر موڈی جی نے یہ قبول کیا کہ ان کے پاس میرے خلاف رتی بھر بھی سبوت نہیں ہے ہم کہتے تھے نا جب بھی ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں سو کروڑ رشوت لی سو کروڑ رشوت لی وہ سو کروڑ کہاں گیا پانسو سے زیادہ جگہ تم نے ریڈ مار لی کہیں چوننی ملی ہو اٹھننی ملی ہو ایک روپیا ملاؤ کہیں ہم نے خرچ کیا ہو کہیں کیش پڑھا ہو کہیں لوکر میں ملاؤ کہیں سویس بینک میں ملاؤ کہیں چوننی نہیں ملی تو پیسہ کہاں گیا تو ایک ٹی وی چینل کے انٹریو میں اس ٹی وی والے نے موڈی جی سے پوچھا کہ پردھان منتری جی یہ کیجریوال چاروں طرف کہتا گھوم رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے پھر آپ نے اس کو گرفتار کیسے کر رکھا ہے پتہ ہے پردھان منتری جی نے کیا کہا پردھان منتری جی کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ کیجریوال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ کیجریوال کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے کیونکہ کیجریوال انبھاوی چور ہے چلو مان لیا میں انبھاوی چور ہوں تمہارے پاس ثبوت تو نہیں ہے تمہارے پاس ریکاوری تو نہیں ہے تو یوں ہی ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ ثبوت کے ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ ریکاوری کے ڈال دیا جیل میں دیش کے اتحاس میں 75 سال میں سب سے زیادہ بہومت سے آئی ہوئی سرکار ہے ایک بار ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دوسری بار ستر میں سے باسٹ سیٹ پچپن پرسنٹ سے زیادہ ووٹ شیئر اتنے بھاری بہومت والی سرکار کے مکھے منتری کو آپ نے بینہ ثبوت کے جیل میں ڈال دیا یہی تو تانہ شاہی ہے کہ جس کا من کرے گا میں اسی کو جیل میں ڈال دوں گا جس کا من کرے گا اسی کو جیل میں ڈال دوں گا اور پورے دیش کو میسیج دے دیا کہ اگر میں نے کیجری وال کو فرجی کے اس میں جیل میں ڈال دیا تو تمہاری تو اکاتی کیا ہے کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں میں اور اس قسم کی تانہ شاہی اپنے دیش کو برداشت نہیں ہے بغت سنگھ نے کہا تھا نا کہ جب ستہ تانہ شاہی ہو جائے تو جیل جمعہ داری بن جاتی ہے سب کی جمعہ داری ہے جیل میں جانا اس کے خلاف آواز ہوتا نا بغت سنگھ کے چیلے ہیں بغت سنگھ دیش کو بچانے کے لیے دیش کو ازاد کرانے کے لیے جیل گئے تھے بغت سنگھ دیش کو ازاد کرانے کے لیے فانسی پہ چڑے تھے ہم دیش کو بچانے کے لیے جیل جا رہے ہیں اس وار جب جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا اب میں کب واپس آؤں گا مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے میرے ساتھ جیل میں لیکن مجھے کوئی پروانی ہے جو عمر جی کریں اگر بھگت سنگھ فانسی پہ چڑھ گئے میں بھی فانسی پہ چڑھنے کے لئے تیار ہوں میرے شریر کا ایک ایک کترہ اس دیش کے لیے میرے شریر کے خون کی ایک ایک بوند اس دیش کے لیے میرے جیون کا ایک ایک پل دیش کے لیے میرے اوپر پارٹی کے اوپر بہت آشروات ہے دیش کے اوپر بہت آشروات ہے میں پراتھنا کرنے گیا تھا بجرنگبلی کو کہ اے بجرنگبلی میرے دیش کو بچالو ابھی کل ایگزٹ پول آئے ہیں میرے سے لکھوا لو سارے ایگزٹ پول فرجی ہیں بلکل فرجی ہیں ایک ایگزٹ پول والے نے راجستان میں ٹوٹل پچیس سیٹ ہے اس میں پچیس میں سے تیتیس دے دیئے انہوں نے بی جے پی کو اوپر سے آیا ہوگا بھئی بی جے پی کو زیادہ دینے ہیں تو اس نے کہا موڈی جی کیا یاد رکھو گے آپ بھی آپ کو پچیس میں سے تیتیس دے دیئے تو پورا کا پورا فرجی ہے پورا ایگزٹ پول فرجی ہے لیکن اصلی مددہ یہ ہے ان کو گنتی سے تین دن پہلے فرجی ایگزٹ پول کرانے کی کیا جرور رکھ تھی یہ سمجھنے والی بات ہے میرے کو بھی سمجھ نہیں آیا کئی سارے لوگوں کی کئی ساری باتیں چل رہی ہیں ایک یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مشینوں کا گھٹالا کر دیا لیکن میں نے سندیپ پٹھک کو بھی بولا ہے اور میں سارے انڈیا گڑھ بندن کی پارٹیوں کو بولنا چاہتا ہوں اپنے اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ کو بول دو پوری طرح سے سترک رہے آخری تک اگر ہار بھی رہے ہیں تب بھی اٹھ کے نہ آئے کئی بار کیا ہوتا ہے ایک راؤنڈ میں دو راؤنڈ میں تین راؤنڈ میں ہار گئے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اٹھ کے نہیں جانا سب سے لاسٹ میں رینڈم جتنے بوت ہوتے ہیں ایویم مشین ہوتے ہیں اس کی پرچیاں پڑتی ہیں ان پرچیوں میں سے پانچ پرسنٹ پرچیاں اٹھائی جاتی ہیں ان پانچ پرسنٹ ایویم کی میچنگ ویوی پیٹ کی سلپ سے کرائی جاتی ہے ویوی پیٹ پہ جو سلپ ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے جیسے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی اور اس کی کاؤنٹنگ اور ایویم کی چیکنگ ہوتی ہے دونوں کی ایک بھی مشین اگر میچ نہ کرے تو وہاں چناورد کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ نے یہ چیکنگ کر لی وہاں پہ تو اس کا مطلب پھر ایویم کا گھوٹالہ ہم بچا سکتے ہیں پھر ایویم کے گھوٹالہ اگر کرکھا انہوں نے تو ہم اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو سب لوگوں نے لاسٹ تک رکھ کے آپ کا کینڈیڈیٹ ہار بھی رہا ہے تب بھی آخری تک رکھ کے آپ کو یہ ایویم کی چیکنگ کرا کے آنی ہے ایویم اور وی وی پیٹ کی میچنگ کرا کے آنی ہے ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سیٹیں اس لیے دکھائی کیونکہ ان کے لوگوں نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کل جب شیئر مارکٹ کے کھلے تو بمپر ہوگا تو یہ اپنے شیئر بیچ باچ کے خود تو نکلیں گے باقی ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ افسر شاہی پہ دباب ڈالنے کے لیے اگلے تین دن میں افسروں سے الٹے سیدھے کام کرانے کے لیے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی آ تو ہم ہی رہے ہیں تو ہماری بات مانو الٹے سیدھے کام کرو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کرائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں اپنے کو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ اے آر او سب آر او سب لوگوں کو اپنے کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے اور اپنے کو چکننا رہنا ہے بعد میں ہم کہتے رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اپنے کو چکننا رہنا ہے ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ایکزٹ پول والوں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف آر ایس ایس میں اور بی جے پی میں کلی بگاوت شروع ہو جاتی چار تارک تک انتجاری نہیں ہوتا ہو سکتا ہے تو کئی ساری تھیوری چل رہی ہیں لیکن اپنے کو سترک رہنا ہے چوکننا رہنا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ چار تارک کو ان کی سرکار نہیں بن رہی ہے یہ ایکزٹ پول سے گھبرانے کی ضرورتی نہیں ہے یہ مائنڈ گیم ہے ان کا مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو ڈسکاریج کرنے کے لیے ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے بلکل نہیں جانا آپ اس سے جاؤ جاؤ کہ آپ جیت رہے ہو آپ اپنے اس کانفیڈنس سے جاؤ کہ آپ جیت رہے ہو راخری تک آپ کو بیٹھے رہنا ہے کسی بھی حالت میں بیٹھے رہنا ہے آپ کو ہمیں ہر ایک کو لڑنا پڑے گا یہ چناؤ کسی پارٹی کا یا کسی نیتا وشیش کا نہیں ہے یہ چناؤ اس دیش کو بچانے کے لیے ہے اس دیش میں جنتنتر کو بچانے کے لیے ہے جس کے لیے بھگت سنگھ گاندی جی سب لوگ لڑے تھے وہی ماحول آج ہے جس طرح سے ہم نے انگریزوں کو ہٹایا تھا آج اس سبتہ کو اپنے کو ہٹانا ہے تو میں سبھی آپ سب لوگوں کا سبھی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت ساتھ ملا آپ لوگوں کا ان اکیس دنوں میں اب جب بھی میں لوٹ کے آؤں گا پھر ملیں گے آپ لوگوں سے تب تک کے لیے الویدہ